لیلت القدر میں یہ دعا پڑھنا مسنون ہے یعنی خاص طور پر ہر رات نمازوں کے درمیانی وقفے میں اٹھتے بیٹھتے کسرس یہ دعا پڑھے انعائشت رضی اللہ عنہ قالت قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارائیت ان علمت ای لیلت لیلت القدر ما اقول فیها قل قولی اللہم انک عفو تحب العفو فعف عنی رواہ الترمذی حضرت عائشت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں شب قدر پالوں تو کونسی دعا پڑھوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہو یا اللہ تو معاف فرمانے والا ہے معاف کرنا پسند کرتا ہے لہٰذا مجھے معاف فرما اسے ترمزی نے روایت کیا ہے اور اس میں آپ دیکھئے کہ جیسے افضل ترین عبادت اگر یہ نبی نماز ہے یا پھر یہ کہ باجماعت تراوی ہے لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے انسان تھک بھی جاتا ہے یعنی کہ کھڑے ہو کے آپ نے طویل نماز پڑھی پھر آپ بیٹھ گئے آپ بیٹھ کے کیا پڑھیں پھر آپ قرآن پڑھنا شروع کر دیں پھر آپ کھڑے ہو کے نماز پڑھیں اور جو ناظرہ قرآن ہے وہ نمازوں میں پڑھ لیں اور بیٹھنے کے وقفے میں ترجمے کے ساتھ دہرہ لیں حق کا تلاوت ہی کریں اور اس کے علاوہ پھر دعائیں مانگیں ہر قسم کی دعائیں لیکن خاص طور پر یہ دعا اللہم اینکا عفوون تحب العفو فعفو عنی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوڈیسکیشن ملک